بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہمشوس کے حوالے سے زمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی کامیابی نے امپورٹڈ حکومت کی جڑے ہلا دی ہیں اور شہباز شریف کی زیر صدارت بڑا اہم اجلاس ہوا ہے رات گئے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے بلاول زرداری اور بلاول ہاؤس میں بھی جو پیپس پارٹی کے راہنما ہے انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور انہوں نے بھی اجلاس بلا ل اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پرویز الہی کی طرف سے بڑا اہم اعلان کیا گیا ہے اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ سولہ سیٹیں جیت چکی ہے اور رابلپنڈی کی ابھی جو کہوٹا وہاں سے ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواست بھی دیر کر دی ہے کہ اس ریزلٹ کراولپنڈی کا جو ریزلٹ ہے اس کو نہ رکا جائے جہاں پر راجہ صغیر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے تو درخواست بھی دیر کر دی ہے جبکہ خاجہ ساد رفیق یہ الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ ریزلٹ رکوایا ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف تو خود درخواست دینے گئی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہاں بھی اچھے م یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی جا رہی ہے کہ یہ بیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف سولہ سیٹوں پر جیتی ہے تو یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں ان کو بتا دوں یہ خاجہ سعاد رفیق نے بھی بات کی اور باقی لوگ بھی کہا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان بیس جو سیٹیں تھیں زمنی الیکشن جن پر ہوا ہے اس میں گیارہ تھے آزاد امیدوار جو الیکشن جیتے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے گیارہ حلقوں میں دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی ہار گئی تھی آج پی ٹی آئی وہاں سولہ سولہ حلقوں میں جیتی ہے جب الیکشن کمیشن آپ کا جب پنجاب حکومت آپ کی جب سرکاری مشینری آپ کی جب سارے طاقتور لوگ آپ کے ساتھ سارا نظام آپ کے ساتھ پھر بھی آپ کو تین سیٹیں ملی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سولہ سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے یہ کوئی آم بات نہیں ہے اور یہ واقعی مسلم لی قنون کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ انہوں نے یہ اور کئی آج میں پاکستان مسلم لی قنون کے جو کارکنان ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کر رہے تھے ایک تو وہ اپنی قیادت سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ نے عمران خان کو چوتھے سال میں کیوں آپ نے اس کی حکومت گرائی اور اس کا ایک بیانیاں بنوایا جس بیانیاں نے آج ہمیں ہمارا بڑا غر کر دیا ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری نے شہباز شریف کو مروایا ہے اور شہباز شریف کو استعمال کیا ہے اور یہ سارے کا سارا زرداری کا کیا دھرہ ہے تو یہ لوگ اب یہ بات سمجھنے لگ گئے ہیں اور اب ان کو یہ اس بات کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 173 ووٹ پہلے تھے اور یہ سولہ ووٹ ملنے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس 187 ہو جائیں گے 186 والا جو ہے وہ مجوریٹی ہے جو الیکشن جیتتا ہے وہ 188 ووٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس گولڈن نمبر 187 ہے جبکہ اب ری پولنگ ہونی ہے اس ری پولنگ میں کیونکہ پہلا جو پول تھا اس میں کوئی بھی مجوریٹی حاصل نہیں کر سکتا تو ری پولنگ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے 187 ووٹ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی شکست ہے جو پاکستان مسلم لی قنون کے لیے اب عمران خان کی طرف سے کل کور کومیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور فواد چودری کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لح عمل تیار کرے گی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اب رابطے شروع کر دیا گیا ہیں کمر زمان قائرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان ہماری بات سن لے تو ہم سندھ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کو تیار ہیں جبکہ خالد مگسی نے جو کہ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لی قنون کے اور اس امپورٹڈ حکومت کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو تاریخ کی فتح ملی ہے اب ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور وفا کی حکومت کو ہم لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہم کل اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اسمبلی اگر شہباز شریف خود تحلیل نہیں بھی کرتے تو اتحادی اب ان کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ اتحادی یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان سارے لوگوں کے ساتھ رہے تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا اور ہمیں بھی اسی طرح سے تاریخی شکاست ہوگی کمر زمان قائرہ بھی یہ بات انہوں نے بھی یہ تسلیم کی ہے کہ عمران خان نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی فتح ہے اور ساتھ انہوں نے جیو کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور بار بار وہ جیو سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری صلح کروا دے عمران خان کے ساتھ سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگنون کے پاس سوشل میڈیا کس طرح مضبوط لوگ نہیں ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں تو پاکستان مسلم لیگنون کو سوشل میڈیا پر کام کرنا ہوگا اب سوشل میڈیا پر یہ کیا کام کریں کہ اب یوٹیوبرز کو آپ دیکھ لیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ان لفافہ خوروں کے ذریعے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کا مزاق اڑایا ہے ان کے اوپر باتیں کی ہیں ان کا تمسخر اڑایا ہے اور میں سوال کروں گا سلیم صافی سے کہ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا آپ کے ساتھ نہیں تھا تو آپ کے پاس تو الیکٹرانک میڈیا تھا پندرہ چینلز آپ کے ساتھ تھے پچاس لفافہ خور آپ کے ساتھ تھے تو وہ کیوں نہیں آپ کو جتوا سکے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ وہاں آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے بندے ہوئے کسی کے ملازم نہیں ہوتے کسی چینل کے ملازم نہیں ہوتے ان کو اپنی نوکری کا ڈر نہیں ہوتا اور وہ اپنے ضمیر کی جو آواز ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہیں اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں دوسری طرف جو پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر عمران خان کی طرف سے قوم کو مبارک بات پیش کی گئی ہے اور عمران خان نے اپنے اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور جو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے راول پنڈی میں بابا روان صاحب کی زیر صدارت انہوں نے جو کیونکہ راول پنڈی میں جو وہاں پر زمینی الیکشن ہوا ہے تو اس کے نتائج جاری نہیں کیا جارے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اور کارکنان نے وہاں پر احتجاد شروع کر دیا ہے دوسری طرف عمران خان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم لیگ نون نواز کے امیدواروں ہی کو نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری خصوصا پولیس کے جبر ستم اور مکمل طور پر ایک متعصب الیکشن کمیشن کو شکست دینے پر پاکستان تحریک انصاف کی اپنے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر انہوں نے اپنے اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اب جیو کو یہ بھی اتراز ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے اس کے باوجود متعصب کیوں کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو تو یہ بات بڑی واضح ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات ایسے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے کیا اور عدالتوں نے ریورس کیے یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے الیکشن کمیشن کا جو عملہ جس طریقے سے شہوپرا میں چھے سو ووٹ ڈلواتا رہا جس طریقے سے بہاول نگر سے پکڑا گیا اور بہت ساری جگہوں سے جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اور آپ نے دیکھا کس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے تاثب کہ آپ خود شہباز گل کو گرفتار کرواتے ہیں جبکہ جو یوسف رضا گلانی کا بیٹا ہے جو وزیر بھی ہے وہ وہاں پہ رینجرز کے پروٹوکول کے ساتھ اس حلقے میں گھوم پی رہا ہوتا ہے اور آپ صرف اس سے اس کو نوٹس جاری کرتے ہیں عابد شیر علی مختلف پولنک سٹیشنز کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو صرف نوٹس جاری کرتے ہیں اور شہباز گل کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ مقدمہ درج کرواتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی ہدایات پر وہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر متاسب تو وہ ہے جبکہ جو پرویز علی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ عمران خان نے کرنے کر عمران خان مجھے کہیں گے کہ پنجاب اسمبلی تحریل کر دے تو میں دو منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور پنجاب اسمبلی میں تحلیل کر دوں گا جبکہ بلاول زرداری نے بھی اجلاس بلا لیا ہے کل کے لیے کور کومیٹی کا اجلاس ہے بلاول زرداری کے زیرے صدارت کراچی میں اور وہ بھی اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں ایک بات بلاول زرداری کو میں بتا دوں کہ یہ زمنی الیکشن سے اب خان فارغ ہو گیا ہے اور خان کا اگلا ٹارگٹ سندھ ہے اور جس طریقے سے خان نے وہ کچھ کر دکھایا ہے اور محنت کی ہے اور ایک دن میں تین تین جلسے کیے ہیں اور وہ واقعی 1992 والا کپتان نظر آ رہا تھا تو اگر اسی طریقے سے وہ سندھ میں جڑ گیا تو آپ کا ککھ نہیں بچنا جیسے آج جھرلو پھیرا ہے مسلم لیگ نون کا اسی طریقے سے آپ کا بھی کچھ نہیں بچنا اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت شہباز شریف وزیراعظم کی ذریعہ صدارت زمنی الیکشن میں تاریخی شکست کے بعد آج وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں رات گئے اجلاس بلائے ہیں اس اجلاس میں حمزہ شہباز بھی تھے آیاد صادق بھی تھے سعاد رفیق اور عطا تارر وغیرہ بھی اور اب اس پر سعاد رفیق کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے شہباز شریف کی زیر صدارت اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کل اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا ہے اور ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ایک بات بڑی کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ اجلاس کی طرف نہیں جائے اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے نہیں جاتی اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف تیار ہیں اور وہ صدر پاکستان کو کسی بھی وقت سمری بجوا سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی عمران خان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ صاف شفاف جرنل الیکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار ہونا ہوگا اور قابل ہونا ہوگا اور اس کے بعد جو الیکشن ہے جرنل الیکشن وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر حال میں یہ الیکشن چیزیں آنی چاہیے دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے شہباز شریف کا کیونکہ حمزہ شہباز اب فارغ ہونے کے بعد جو شہباز شریف ہیں وہ چار کلومیٹر کی حدود تک وزیراعظم رہیں گے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گولڑا شریف سے لے کر بارہ کو تک یہ چار پانچ کلومیٹر کے ہی درمیان وہ وزیراعظم رہیں گے اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی خیبر پختونخواہ عمران خان کے پاس پنجاب عمران خان کے پاس تو پھر یہ کہا جائیں گے ان کے پلے تو کچھ بچہ ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی گورن کرے گی پنجاب پوریس پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب کی بیروکریسی اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی سے پرویز علائی نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹی کے استقبال کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں تو معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں پہ شہباز شریف نے یہ اور آج رات ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا انہوں نے عمران خان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اسمبلیاں اگر تحلیل کر دیں تو یہ پنجاب اور یہ ساری چیزوں کو کہ آپ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کریں گے خیبر فکران خان کی تحریل پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو معاملہ یہ ہے کہ اب ان کا جو زور تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے ان کی جو گھمنڈ تھا وہ خاک میں مل گیا ہے اور اب الٹی میڈلی یہ معاملات اسمبلیاں تحلیل جو عمران خان نو اپریل کو کر رہے تھے وہی جا کے اب جولائی میں ہونے جا رہا ہے اور الٹی میڈلی الیکشن ہونے ہیں اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات